اسلام علیکم ہم کر رہے ہیں جنرل ویکٹر اسپیس نمبر فور ہم نے اس کی جنرل ویکٹر اسپیس کو ہم نے ڈیفائنٹ بھی کرنا ہے اور ابھی تک ہم یہ ویکٹرز کو لے رہے ہیں جو معروف ہے جو مشہور ہے ویکٹر کے ایک لائن ہوگی اور اس کی ایک ڈیریکشن ہوگی لیکن اب اس کی ڈیفنیشن کو ہم تھوڑا سا ایکسٹینٹ کر رہے ہیں لیکن ابھی تک جو ہم ویکٹر لیتے رہے وہ لیتے رہے آر ٹو میں یا آر ٹری میں ٹو دیمیشنل اور ٹری دیمیشنل سپیس میں لیکن ویکٹرز کین بھی ان اینی دیمیشنل آر این میں بھی ہو سکتا ہے اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پر میں آپ کو ویڈیو لیکچر دے رہا ہوں بکاوز کچھ کلاس کے اندر کچھ چیزیں کسی کو سمجھ آئی ہوں گی کسی کو نہیں سمجھ آئی ہوں گی سمجھ میں آگیا تھا بٹ میں اس کو تھوڑا سا یہ کہ آپ لوگ کے حیل کے لیے امتحان میں بھی آ رہا ہے 4.1 تک تو میں آپ کی حیل کے لیے یہ ویڈیو لیکچر بنا رہا ہوں اور میں اس کے اندر آپ کو ایک چھوٹا دس بارہ منٹ کا یا پہنرہ منٹ کا ایک لیکچر دلیور کروں گا پلیز بی وید میں اور اس کو دیکھ لیں انشاءاللہ دس اس گوئنگ ٹو ہلپ یو آہ ان نیکسٹ ایکسرسائز اینڈیو اور مٹنس آسو سو اب ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ہے ریل ویکٹر سپیس کو جو ہم دفائن کرتے ہیں وہ ان آ دس چیزوں کو فل فل کرنا چاہیے اب ہم اس کو دفائن کرتے ہیں کہ اگر اگر ہم اس کو ویکٹر سپیس یو اینڈ بی ہم اس کو ویکٹر سپیس جب کہیں گے جب یہ دس کے دس فل فل کریں پہلا یہ ہے کہ جب ہم اس دو ویکٹر کو ایڈ کریں کسی بھی آپریشن جو کہ یو پلس وی ہم اس کو دو آپریشن دفائن کریں گے ایک ہے ایڈیشن اور ایک ہے ملٹیپلیکشن سکیلر ملٹیپلیکشن یعنی کسی بھی ویکٹر سپیس کو کے سے ملٹیپلائی کرنا کے یو یا کے وی یا کے یو پلس وی تو یہ ہے اسکیلر ملٹیپلیکشن تو دو ہمیں آپریشن بھی دفائن کرنا ہے اپنی مرضی سے اور وہی والے ایک آپریشن بھی ہم لیتے رہے ہیں ویکٹر کے لیے سمپل ہم کرتے ہیں ویکٹر کے لیے جو دو سمپل ایڈیشن لیتے وہ کیا کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں سمپل ایڈیشن اس کو بھی دی سکتے ہیں اس کو بدل بھی سکتے ہیں تو اگر کوئی ویکٹر اسپیس ہے اور ہم اس کو لیتے ہیں تو ہم کرتے کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ ایک ویکٹر ہے u اور وہ two dimensional ہے تو bracket میں 2 dimension ہوگا تو دو نمبر ہوگے ایک ہوگا اس کے اندر U1 اور ایک کاما کے بعد ہوگا U2 اسی طریقے سے ایک vector ہم لیتے ہیں تو لیتے ہیں V اور اس کے اندر bracket کے اندر audit pair ہوگا تو وہ ہوگا V1 کاما V2 اب اس کے پر کوئی سے بھی operation ہم define کر سکتے ہیں normal operation جو ہم جس کو normal addition کہتے ہیں وہ U1 plus V1 ہوتا ہے اچھا تو جو U1 plus U plus V آئے وہ vector space کے اندر ہونا چاہیے اگر وہ ہے تو it's a vector space one condition fulfilled one exam fulfilled satisfied hold true پھر next بھی جاتے ہیں commutative lock کو بھی اس کو fulfill کرنا چاہیے hold کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ associative lock کو بھی hold کرنا چاہیے یہ تیسرا ہو گیا اس کے اندر کوئی نہ کوئی zero ہونا چاہیے جو کیا کرے U کو دوبارہ سے آپ کو دے دے واپس U return U U plus zero should be U اب یہ جو ہے zero آپ کے vector space میں ہونا چاہیے یہ vector ہونا چاہیے یہ vector ہوگا اس میں سے vector space میں تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی zero exist کرنا چاہیے اچھا اس کے اندر کوئی minus ہونا چاہیے U کا minus counter part ہونا چاہیے U plus minus U کریں تو ہمیں واپس zero مل جائے اسی vector space کا اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں اسی vector space کا وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں اچھا کوئی scale multiply ہونا چاہیے یہ دوسرا law ہے جو ہمیں define کرنا ہے پھر ہم اگر پورے U plus V پر K سے multiply کریں یا K کو U سی multiply ملٹیپلائی کریں پھر plus K V کریں دو skaters K اور M یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بات ہو رہی ہے اسی طریقے سے یہ 9 پھر 10 میں کوئی 1 ہونا چاہیے جسے ہم multiply کریں تو وہ vector space مال پس واپس آئے یعنی یہ multiplication سے واپس آئے that is unity اور یہ 5 یہ کہ ہم ملٹیپلائی کرتے تو واپس مل جاتا ہے اور اگر میں add کر واپس مل دو ویکٹر لیں گے تو دونوں u اور v دونوں 0 ہوں گے اور کوئی ویکٹر ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کا اندر single member vector space ہے تو this will hold true this will hold true اور اس کے اندر کوئی ایسا 0 member ہے جس کو واپس آئٹ کریں 0 میں 0 میں 0 آٹ کریں واپس مل گیا 0 is in vector space تو یہ بھی hold true کرتا ہے this one holds true this one holds true اور اگر 1 کو 0 سے multiply کریں گے تو what you فائن کرنا تو یہ 1 u simple simple term اس کے اندر کوئی سائنس نہیں ہے یہ وہ ہی ہے نور 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 چلتے ہم نیکس نور نیکس ویکٹر اسپیس پہ v is equal to n rn and define the ویکٹر اسپیس rn کا مطلب ہے کہ رن میں ہے اس کے اندر ordered پیرز ہیں n ordered پیرز ہیں کوئی بھی اس کا ویکٹر جو ہوگا اس کے اندر n numbers ہوں گے n tuple ہوگا یہ تو اس کو جو ہم addition کریں گے تو کیا یہ ویکٹر اسپیس ہے تو پتہ چلا کہ یہ سپر ویکٹر اسپیس پڑھ لیجئے گا اگر آپ کو مشکل لگ رہی ہو تو اس میں 0 بھی ہے اس کو 1 سی موٹیوٹ آئی گے تو واپس بھی آجائے گا اس کو ایڈ کریں گے تو جو اگر n tuple کو ایڈ کریں گے تو n tuple ہی آئے گا جیسے order pair کو اگر pair کو ordered pair کو یعنی جو two elements ہوتے u1 u2 اس کو ایڈ two by two matrix کو اگر آپ add کریں گے دو members کو جیسے u و و و و واپس سے 2 by two و 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 1 u12 to again enough vector space order two by two matrix are two by two matrix ह اپس آجائے گا اسی طریقے سے کوئی ایڈنٹی ڈی میکٹرکس ہے یا ایڈنٹی ڈی میکٹرکس ہوتی ہے یوں کی نیکٹی بھی ہے ایڈنٹی ڈی میکٹرکس بھی ہے تو اس کو ایڈنٹی ڈی میکٹرکس ہے اچھا 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 اب دیکھیں یہ بات دیکھیں یہاں پر ہم نکالنا چاہیے کہ وہ ایڈنٹی ہونا چاہیے تو وہ تو ایڈنٹی ڈی میکٹرکس ہے یعنی ڈی ایڈنٹی ڈی میکٹرکس ہے لیکن یہ والے ٹینتھ افضیر میں اس کے اندر ہم نے سیمپل ون سے مٹیپلائی کیا ہے تو یہ والا ایڈنٹی ڈی میکٹرکس ہے سیمپل نورپنل آپریشن میں تو ہمیں ذرا سوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ کہاں پر ویکٹر ملٹپلکیشن اور ایڈیشن ہو رہی ہیں اور کہاں پر نورپنل ریل جو ہوتی ہے نورپنل ملٹپلکیشن ہو رہی ہے اچھا یہ اگزام ہم نہیں دے رہے چھوٹے تھے یہ جو ہے یہ ویکٹر اسپیس ہے یا نہیں ہے یہ آپ دیکھ لیجئے گا ایکسر ایمبر نورپنی سیونڈ اسی نورپنی سپیس کیونکہ یہ جو اس کے اندر جو آپریشنز دیفائنڈ ہو ہیں یو پلس بی تو نورپنی ہے سیمپل ایڈیشن لیکن جو اسکیلر ملٹپلکیشن ہوں اسی طرح کی ہے کہ جب آپ یوں کو ملٹپلائی سے تو دوسرا نمبر جو ہوتا وہ 0 ہو جاتا ہے یہ اسے ڈیفائنڈ بائی تو کچھ بھی ہو دوسرا نمبر یوں تو تو 2,4 ہے لیکن جب آپ کائے سے ملٹپلائی کریں گے تو کیا ہوگا سیونڈ کے سیونڈ ایسیو سیونڈ ہیر ایہر ادھر ڈیفائنڈ ہے کہ یہ سیونڈ ہے سیونڈ کو جبی اس سیونڈی میں لے کریں گے تو سیونڈے ملٹپلائی کریں گے تو سیونڈ جس کے اندر ایڈیشن کو ملٹیپلیکیشن بنا دیا ہے اور ملٹیپلیکشنز ملٹیپلیکشن کو ایسی چیز ہے ایڈیشن پوائنٹ افیو سے کہ جو اس کا ہم ایڈ کریں اس کے اندر تو وہ ایڈ پیس آجائے تو یس بیکاوز ہم نے ایڈیشن کو ملٹی پلکیشن میں چینج کر دیا ہے تو کیا ہوگا کہ جب آپ ایڈ کریں گے کہیں گے کہ یو پلس ون کرنا ہے مجھے تو اصل میں آپ کو یو انٹویڈ ون کرنا ہوگا تو وہ ون جو ہے اس کا زیرو قرار بھی آجائے گا ون ویل کم آب تک بھی آجائے گا اچھا اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس کا نیگٹیو یو آ سکے تو اس کا نیگٹیو یو جیفائن ہے ون اپن یو سے تو جب آپ اس کے اندر ایڈ کریں گے ون اپن یو تو ملٹیپلائی ہو جائے گا ملٹیپلائی ہونے کے ون اپن یو کٹ جائے گا صرف ون آجائے گا اور یہ ون اس ویکٹر سپیس کا زیرو ہے وہ زیرو آگیا آپ کا تو نیگٹیو بھی ڈیفائن ہوگیا دیگٹیو یو ہے اس جیفائن یہ ورہی ہے یہ چیزیں دیکھ لیں نیگٹیو یو اس طریقے سے یہ چیزیں میں نے پھر بیکسٹک نالجج دے دی ہے میں آپ کو ایکزامپل کی طرف لے کے جا رہا ہوں دو ایکزامپل کروں گا آپ کو میں آج اور جو اندر آن لائن لیکچر ہے اچھا میں آپ کو پہلے کلاس میں بھی کروا چکا ہوں اور میں سیب جس ریپیٹ جو دوز جو تھوڑا سا باتیں کرتے رہتے ہیں اور کلاس میں انٹرس نہیں لے رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی تھوڑا سا پتا لگ جائے لیکن وہ دیکھ لیں اللہ کرے اچھا ایک ویکٹر ہے ریال نمبرز کی آرڈٹ پیئر ہے اس شکل کے یہ اس کے اندر آپریشن ڈیفائنڈ ہیں اور یہ آپریشن ڈیفائنڈ ہے تو کیا یہ ویکٹر اسپیس ہے تو ہم جب معلوم کرنا چاہیں گے یو پلس بی تو پتا چل جائے گا کہ یو پلس بی اگر یہ یو یہ ہے بھی یہ ہے تو یو پلس بی کیا ہوگا سمپل آپریشن ہے یو ون پلس بی ون کاما یو ٹو پلس بی ٹو اور کے میں جو ہے ہمیشہ جو ملٹیپلائی کریں گے تو پہلے نمبر ممبرزیرو آئے گا تو کے تھری ہے تو کس کے برابر ہو جائے گا اس کے لیے یہ تو ہو جائے گا زیرو زیرو کاما سکس یہاں پہ ٹو پلس بی تھری سے ملٹیپلائی ہو جائے گا یہ تھری ک ہے اور یہ ٹو چل سکس ہو جائے گا تو زیرو کاما سکس is the answer for the part a of the question نمبر ون in words explain why we is close in the addition and 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 scalar multiplication close in the under addition means کہ جب آپ addition کرتے ہیں تو ویکٹر سپیس کا ممبر آتا ہے اور جب آپ اسکیل ملٹیپلیکیشن کرتے ہیں تو again that comes into a ویکٹر سپیس ویکٹر سپیس کا ممبر آتا ہے اس کا جو ملٹیپلیکیشن کریں گے وہ کریں گے کی یو تو کی is 3 اور کاما تو 0 سے 0 کے u2 آجائے گا تو u2 is here 2 0 6 0 6 آجائے گا تو یہ ویکٹر اس شامل ہے that is why we call it it is closed under addition and it closed under multiplication اچھا سارے axioms نہیں hold کریں گے show that axioms 7 8 and 9 and 9 hold show that axioms 7 8 and 9 hold 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 but اس طریقے کا ہے کہ آپ اس کو پہلے k u plus k k hold کریں گے ایک تو یہ ہے 7 8 9 دوسرا جو ہے اگر ک پلس m کر کر دیں ی ک و U سے ملٹیپلائی کر دیں اور پھر M کو U سے ملٹیپلائی کر دیں تو بھی وہی چیز آ جائے گی K پلس M بریکٹ میں U وہ بھی صحیح ہے آپ ایکزم دیکھ لیجئے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کونسا ایکزم کی بات ہو رہی ہے یہ بات ہو رہی ہے کہ پہلے اسکلز کو ایڈ کر لیں یا پھر یہ کہ پہلے اسکلز کو الگ الگ U کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں بریکٹ کھول دیں وہی بات ہے اچھا تو ہم اس پر جو ہیں ایکزم نمبر ون پر ہیں تو ہم جاتے ہیں ڈائریکٹ ایکزم نمبر ون پر یہ دوسرا سوال ہے ایکزم نمبر ون کا اب یہ بڑا انٹرسنگ سوال ہے اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا نا تو آپ کو اچھی خاصی جو ہے ویکٹر اسپیس کی چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی اچھا یہ ایسا آپریشن ہے جس کے اندر آپ نے U پلس V کو اس طریقے سے ڈیفائن کیا ہے ڈیفائن کیا ہے کہ U1 پلس V1 پلس 1 ہوتا ہے یہ ایکسٹا بنا گیا ہے اور دوسرا ہم نے ڈیفائن کیا U2 پلس V2 پلس 1 یہ ایکسٹا بنا گیا ہے یہاں پر اور یہ جو ملٹیپلیکشن اس کے لئے ملٹیپلیکشن یہ بالکل نارمر والی ہے اس کے اندر کوئی اشیو نہیں ہے تو اب آپ اس کو معلوم کریں U پلس V تو U پلس V معلوم کریں گے تو کیا ہوگا دیکھیں اور کس کے لئے معلوم کرنا ہے یہ معلوم کرنا ہے میں پل کر کے دکھاتا ہوں اس کے لئے یہ ہمارے پر یہ چیز ہے U اور یہ تو آپ اس کو ایڈ کریں گے تو کیا آئے گا کاما بریکٹ 0 پلس 1 اور یہ تو ہوگیا 0 U1 پلس V1 اور پھر جو آ گیا اس کے اندر 1 ایک پم لے کہا تو یہ جو ہے یہ کاما ہے یہ کاما ہے اچھا تھوڑا سا میں پاست کرنا ہوں ابھی اچھا dear students تھوڑا سا مجھے hold کرنا پڑا ہے بیچ میں کچھ time ایسا ہے اگلی ویڈیو میں میں اس کو question number two کو continue کر کے آپ کو میں اس کو complete کر دوں گا یہاں پہ ویڈیو میں اس کو end کر رہا ہوں اگلی ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا مجھے دیں گا wall یڈیو